سٹوڈینٹس اسلام علیکم عزیز طلبہ پیپر کے مخصوص وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا پیپر ایسا ہونا چاہیے جس سے اگزامی نار متاثر ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی لکھائی صاف ستری اور بہ آسانی پڑھی جا سکے تو طلبہ و طلبات جو طریقے جو ٹپس ہم آپ کو بتائیں گے تو جن طلبہ کی لکھائی اچھی ہے یا جن طلبہ کی لکھائی کمزور ہے یہ طریقے تمام طلبہ کے لئے انشاءاللہ جقسان مفید ہوں گے تو سب سے پہلے آپ آنسر شیٹ کو اس طرح دونوں جانب سے پھولڈ کر لیں یہی جو لائنیں قدرتی طور پر ہاشیہ والی لگ گئی ہیں انہی کو آپ ہاشیہ سمجھیں اور مارکر وغیرہ سے ہاشیہ لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے وقت بچانا ہے نمبر دو پیپر بلکل سادہ لکھیں نہ تو سٹائل والی لکھائی کریں اور نہ ہی لکھائی کے اردگیرد کوئی ڈیزائن وغیرہ بنائیں نہ ہی اس ہیڈ لائن کے نیچے ہیڈنگ کے نیچے کوئی لائن وغیرہ لگائیں یہ سب وقت ضائع کرنے والے عمل ہیں آپ کو ڈیزائننگ کے نمبر نہیں ملیں گے بلکہ آپ کو سوال کے جواب کے نمبر ملیں گے البتہ سوال نمبر اس طرح لکھیں بلیو مارکر سے اور ہیڈنگ بھی اس طرح آپ نے لکھنی ہے لفظوں کو آپس میں ملا ملا کر نہ لکھیں بلکہ ان کو فاصلہ دیں بے شک آپ کی لکھائی اچھی نہ ہو اور ایک اصول کے طاحت لکھیں گے تو آپ کا پیپر پر کشش اور قبل توجہ ہوگا جو کہ اگزامی نر کو متاثر کرے گا نمبر چار آپ جو سیاہی استعمال کریں ہاں اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک سوال جب ختم ہو جائے تو لیچے اس طرح لائن لگا دیں تاکہ اگزامی نر کے لیے یہ سہولت ہو اسے سمجھا جائے کہ ایک سوال ختم ہو گیا ہے اس کے بعد اس طرح اس سے آگے والا سوال آپ لکھیں آپ جو سیاہی استعمال کریں وہ گہرے اور شوخ رنگ کی ہو مدم سیاہی استعمال ہرگز نہ کریں چاہے ڈائیگرام مدم سیاہی استعمال نہ کریں بلکہ آپ شوخ رنگ والی چمک والی سیاہی استعمال کریں اس سے پیپر آپ کا پرکشش نظر آئے گا اس کے علاوہ پیپر میں لیٹ پنسل کا استعمال ہرگز نہ کریں چاہے آپ ڈائیگرام بھی بنائیں تو وہ بھی مر کر یا عام پین سے بنائیں آپ روزانہ اس نمونے کے مطابق پیپر کی پریکٹس کیا کریں اس سے آپ کی لکھائی کی سپیٹ بھی بڑھے گی صفائی بھی آئے گی طریقہ بھی آ جائے گا اور پیپر کے دوران آپ کے لئے آسانی ہوگی تو اب ہم آپ کو پیپر کا طریقہ لکھ کر بتاتے ہیں موسیقی 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 سوال نمبر جہاں لکھا ہے تو مثلاً اس کے سامنے سکس لکھنا ہے تو خوڑے فاصلے پر لکھیں گے ایک لائن چھوڑ کر جہاں لکھیں گے جواب اب ہم پھر ایک لائن چھوڑ کر دکھائی شروع کریں گے اس طرح لفظوں کو آپس میں فاصلہ دیں موسیقی 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 تاکہ واضح ہو جائے کہ ایک سوال ختم ہو گیا ہے اس کے آگے دوسرا سوال لکھنا ہے اب ہم لکھیں گے کوئی اور سوال لکھتے ہیں سوال نمبر تین موسیقی موسیقی پھر ہم ایک لائن چھوڑ دیں گے لیچے تحریر شروع کر دیں گے موسیقی 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 موسیقی